شبد اور ویوار ہی منشے کی اصلی پہچان ہے چہرے اور حیثیت کا کیا ہے آج ہے کل نہیں ہے کسی کے لیے اگر ہر وقت حاضر رہو گے تو لوگ آپ کو اچھا نہیں فالتو ضرور سمجھیں گے زندگی میں سب سے مشکل وقت وہ نہیں ہے جب آپ کو کوئی سمجھتا نہیں ہے بلکہ وہ ہوتا ہے جب آپ خود کو سمجھتے نہیں ہیں کچھ لوگ ظاہر نہیں کرتے لیکن پرواہ بہت کرتے ہیں مطلب کا وزن بہت بھاری ہوتا ہے جب مطلب نکل جاتا ہے تو رشتے بہت ہلکے ہو جاتے ہیں مٹی سے بھی یاری رکھ دل سے دلداری رکھ کسی کی باتوں سے چوٹ نہ پہنچے اتنی تو سمجھداری رکھ پل بھر یہ جوش چوانی کا گڑھاپے کی بھی تیاری رکھ دل سب سے ملتا نہیں ہے پھر بھی زبان اپنی پیاری رکھ کوئی آپ کا سممان کرتا ہے اس لیے چھپ ہیں اسے ڈر پوک کبھی مت سمجھنا زندگی میں کبھی ٹھوکر لگے تو لوٹ کر مت آنا تمہیں آزاد کیا ہے ماف نہیں کیا وہاں ناراض کبھی مت ہونا جہاں آپ کو ہی بتانا پڑے کہ آپ ناراض ہو جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے سب کی قدر کرتا ہے اکثر وہی انسان زندگی میں ہمیشہ اکیلا رہ جاتا ہے آپ کے دل سے کہیں گئیں سو باتیں بھی کسی کو دکھائی نہیں دیں گے لیکن اگر ایک بار بھی گلتی سے گستے میں آپ نے کچھ کہہ دیا تو لوگ آپ سے رشتہ ہی ختم کر لیں گے گھمنڈ کے لیے نہیں لیکن کبھی کبھی زندگی میں آتم سممان کے لیے لوگوں کا ساتھ چھوڑنا پڑتا ہے اکثر زندگی میں سب کے پیچھے بھاگنے میں سب کی پروہ کرنے کے چکر میں ہم ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں آپ تھوڑا بھروسہ وقت پر بھی کیا کرو کیونکہ یہ اچھے سے اچھے چہرے کو ایک دن پینکاب کر دیتا ہے پیسہ کسی کی حیثیت تو بدل سکتا ہے پر کسی کی اوقات کبھی نہیں بدلتی دعا میں یاد کرنے کے زمانے اب چلے گئے جناب آج کل لوگ چگلیوں میں یاد رکھتے ہیں آنند وہاں نہیں ملتا جہاں دھن ملتا ہے آنند تو وہاں ملتا ہے جہاں من ملتا ہے زندگی میں نہ جانے کتنے درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم سردرد کہتے ہیں انسان کے گرور کی اوقات بس اتنی ہے پہلی بار نہ خود نہا پاتا ہے اور نہ آخری بار خود نہا سکتا ہے سمیہ رہتے ہی خود کو بہتر بنائے ورنہ آپ سے سیکھنے والے لوگ بھی آپ سے آگے نکل جائیں گے زندگی میں اگر کھل کر جینا چاہتے ہو تو کبھی کسی پر مت مرنا سوال اہنکار کا نہیں عزت کا ہے کوئی اگر لہزہ بدلے تو ہم راستہ ہی بدل دیتے ہیں جو لوگ اپنی زندگی میں خود کچھ اچھا نہیں کر پاتے وہ اکثر دوسروں کی برائی کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں اصلی گلتی وہی ہے جس سے ہم کچھ نہیں سیکھتے تھوڑا دھیان سے رشتے بنانا کیونکہ یہاں دکھاوے والے زیادہ ہیں اور نبھانے والے بہت ہی کم کچھ لوگوں کے لیے آپ کبھی اچھے نہیں بن پاؤگے چاہے آپ ان کے لیے کتنا بھی اچھا کیوں نہ کر لیں ان کی نظروں میں آپ ہمیشہ فالتو انسان ہی رہوگے آج کل شریف صرف وہی ہے جس کی حرکتیں کوئی نہیں جانتا وقت انسان کو سفل نہیں بناتا بلکہ سمیہ کا صحیح استعمال انسان کو سفل بناتا ہے دنیا میں سب سے خوش صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ جان چکے ہیں کہ کسی سے کوئی بھی امید نہیں رکھنی چاہیے اور کسی کو اپنا نہیں سمجھنا چاہیے کسی اور کو کیا برا سمجھنا ارے بروے تو ہم ہیں جو ہر کسی کو اچھا سمجھ لیتے ہیں اب ہم صرف خود کو مانتے ہیں کیونکہ اس دنیا کو اب ہم اچھی طرح جانتے ہیں دو مہوں والے بڑے خدرناک ہوتے ہیں چلو زندگی کی سفر کو ایک نیا مور دیتے ہیں جو ہمیں نہیں سمجھتے ہم بھی انہیں سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں کئی بار زندگی میں ہم کسی پر اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں کہ جب وہ چھوڑ کے جاتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے تو ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا رشتوں کو بس اتنا ہی جانا ہے کہ رکنے والا بجہ ڈھونٹا ہے اور جانے والا بہانے ڈھونٹا ہے یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کسی کو اگر ادھار نہ دو تو بھی آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا اور اگر ادھار دے بھی دوگے تو مانگنے کے وقت آپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا اور یہی آج کا سچ ہے اگر آپ کو اہمیت چاہیے تو اپنی حیثیت بناو ورنہ تو کوئی خیریت بھی نہیں پوچھے گا دکھ کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ سچے انسان کو لوگ سمجھتے نہیں اور غلط انسان کو لوگ پرکتے نہیں اب کیا بھروسہ کریں کسی پر یہاں بھروسہ دلانے والے ہی بھروسہ توڑ دیتے ہیں کیا کریں گے پیسوں کا جب جینے کے دیے زندگی ہی نہ رہے جن سے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں پھر ان سے کوئی شکایت نہیں رہتی برباد ہونا پڑتا ہے یادیں یوں ہی نہیں بنا کرتی لوگوں نے قدر کرنا چھوڑ دیا اور ہم نے فکر کرنا چھوڑ دیا یہ دنیا چپ کب رہتی ہے اس لئے کہنے دو یہ جو کہتی ہے رشتے کو وقت دینا سیکھو پیار بھی رہے گا اور ساتھ بھی رہے گا جو لوگ سوچ بدل لیتے ہیں وہ پوری دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں خوبیاں دیکھ کر تو نہ جانے کتنے پیار جتائیں گے انتظار تو اس کا ہے جو کمیاں دیکھ کر بھی ساتھ نہ چھوڑیں زندگی کو کھل کر جیا کرو کیونکہ گزرا ہوا وقت صرف یاد آتا ہے لوٹ کر نہیں آتا حق کی باتیں بولنے کے لیے کلیجہ چاہیے اور تلوہ چاٹنے کے لیے تو بس ایک جیب ہی کافی ہے خوبصورتی دکھنے والے میں نہیں دیکھنے والے کی آنکھوں میں ہوتی ہے قرآنہ ہو کر بھی یہ خاص ہوتا جا رہا ہے بڑا بے شرم ہے یہ عشق بے حساب ہوتا جا رہا ہے جس دن لوگوں کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے اس دن آپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ لوگ آپ سے کتنا پریم کرتے ہیں کسی کو کچھ کہنے سے پہلے آپ یہ ضرور سوچ لینا کہ وہی شبد اگر کوئی آپ سے کہے تو آپ کو کیسا لگے گا جو دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں اصل میں وہ خود ہی دھوکہ کھا جاتے ہیں کوشش کرو کی دوگلے لوگوں سے کبھی رشتہ مت رکھو کیونکہ جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو آپ کی عزت پہ وار کرتے ہیں اس انسان کو کبھی بھی مت بھولنا جب ہر کوئی بہارے بنا رہا تھا اور وہ آپ کے ساتھ کھڑا تھا کئی بار بہت سے گن ہونے کے بعد بھی صرف ایک کمی فناش کا کارن بن جاتی ہے میں نے آزما لیا ہے سب کو اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ چپل کی طرح ہوتے ہیں ساتھ تو دیتے ہیں لیکن پیچھے سے کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں یہ کلیوک کی دنیا حساب قدر اس کی نہیں ہوتی جو سچ میں رشتے نبھاتا ہے قدر صرف اسی کی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ دکھاوا کرتا ہے مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے گلتی میری ہی تھی جو میں نے اتنا بھروسہ کیا جو انسان جتنا اچھا ہوتا ہے وہ انسان اتنا ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے کتنا نادان ہے میرا یہ دن یہ ان کے لئے پریشان رہتا ہے جن کے لئے ہم کچھ بھی نہیں ہیں